بھارت کے Most Wanted ڈاؤد ابراہیم پر این آئیے نے 25 لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا ہے اس کے علاوہ چھوٹا شاکیل پر 20 لاکھ روپے کا انام رکھا گیا ہے ڈاؤد کے قریبیوں انیس ابراہیم چکنا پر بھی 15-15 لاکھ روپے کا انام رکھا گیا ہے تو ڈاؤد ابراہیم پر جو انام کی راشی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے 25 لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا گیا ہے اور سورج جس طریقے سے یہ انام کی راشی بڑھائی گئی لیکن بھارت کا یہ موسٹ وانٹیڈ اب تک بھارت کی پکڑ سے دور ہے جی بسکر پرنے دیکھئے آپ کو بتا دے کہ داؤد ابراہیم پر 25 لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا گیا اس کے علاوہ جو چھوٹا شکیل اس کا رائٹ ہینڈ مین ہے سب سے قریبی آدمی مانا جاتا ہے اس پر 20 لاکھ روپے اس کے علاوہ جو اس کے آمز مانے جاتے ہیں جو اس کے کافی قریبیوں میں سے تین جو لوگ ہیں اس میں انیس ابراہیم شیک ہے اس کے اوپے 15 لاکھ جاوید چکنا پر بھی 15 لاکھ اور سب سے خونخار مانے جانے والا ٹائگر میمن اس پر بھی 15 لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا گیا ہے دیکھیں این آئیے پچھلے کچھ مہینے سے ایک ماملے کی جانچ کر رہی ہے اس ماملے کے مطابق یہ ہے کہ داؤد ابراہیم ایک سپیشل انیٹ فارم کر رہا ہے انڈیا میں اور اس سپیشل انیٹ کے مادیم سے دیش کے الگ الگ جو شہر ہے جو ایمپورٹن سٹی ہے وہاں پر ہنسہ پھیلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ اس کے لیے وہ کسی بڑے راجنیتی بڑے راجنیتا یا پھر بڑے ویہاپاری پر اٹیک کر سکتا ہے جس کے لیے وہ ویپن یا پھر ایکسپلوزیو کا استعمال کرے گا اس کے علاوہ داؤد اور اس کی گینگ پر FICN یعنی کی فیٹ انڈین کرنسی نوٹ کے بھی کئی سارے ماملے درج ہیں FICN کا یہ کیس اس لئے کیے جاتے ہیں کیونکہ نکلی نوٹ بھارت میں لاکر دیش کی ارث ویوستہ پر بھی داؤد اٹیک کرنا چاہتا ہے اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جس کو لے کر NIA نے اپنی جانچ کا دائرہ بڑھا دیا ہے اور اسی وجہ سے داؤد اور اس کی گینگ میں کل پاس لوگوں کے خلاف انام کی جو راشی تھی اسے بڑھا کر واپس سے لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ انام کی راشی اگر کوئی بھی اس بات کی جانکاری NIA کو دیتا ہے ان کے whereabouts یا ان سے جوڑی بھی جان کر دیتا ہے تو اسے NIA اس طرح کے اوارڈ دے گی بلکل سورج آپ مہتپونٹ جانکاری دے رہے ہیں NIA نے جس طریقے سے انام کی راشی بڑھائی ہے کیا یہ مانا جائے سورج کی اس کے ذریعے دی کمپنی کے پورے نیٹ ورک پر کریک ڈاؤن کی کوشش ہے دی کمپنی پر پوری طرح سے شکنجہ کسنے کا پلان NIA نے تیار کیا ہے NIA کے علاوہ مومبائی پولیس بھی اب پوری طرح سے کام کرے کی انڈرورٹ کو جڑ سے ختم کر دیا جائے اور اسی پہل کے روپ میں NIA نے کچھ دن پہلے سلیم فروٹ کو گرفتار کیا جو کی چھوٹا شکیل کا کافی قریبی ہے رشتے دار ہے تو اب ڈاؤن کے کسی بھی شخص کو یہاں پر بکشا نہیں جا رہا ہے انٹی ایکسٹورشن سیل کی نظر لگاتار ڈاؤن اور اس کے جڑے لوگوں پر ہے اور ناک پاڑا اور یہ جو پورا علاقہ ہے ساؤن بومبائی کا جو ڈاؤن کا گھڑ مانا جاتا ہے وہاں پر بھی کئی سارے آپریشنز کیے جارہے ہیں اکثر سرچز ہمیں دیکھنے ملتے ہیں تو NIA نے اپنی جانچ کا دائرہ بڑھا دیا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP live app اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP news آپ کو رکھے آگے